موسیقی ہونا ضروری ہے نیشنل رینکنگ میں بھاگ لینے کے لیے تو جو بھی انورسٹی اس کو نیک سے مانتا ہونا چاہیے تب ہی وہ نیشنل رینکنگ میں بھاگ لے سکتی ہے اور جہاں تک دیکھا جائے کہ بیہار میں کیا حال ہے یہ دیکھ لیجئے کہ نیشنل رینکنگ میں آنا تو دور آویدن کرنے کی استطیق میں نہیں ہے راج کے ادھکتر وشوی دیالے یہاں دیکھئے راج کے کسی بھی وشوی دیالے کو نیشنل رینکنگ پرابت نہیں ہے استطیق ایسی ہے کہ نیشنل رینکنگ تو دور اس کے لیے آویدن کرنے تک کی استطیق میں راج کے وشوی دیالے وکالج نہیں ہے سمیسیہ یہ ہے کہ نیشنل رینکنگ میں جانے کے لیے نیک مانتا پرابت ہونا بہت ضروری ہے راج میں صرف دو ہی وشوی دیالے کو نیک میں مانتا پرابت ہے وہیں ایک بھی وشوی دیالے ایسا نہیں ہے جس سے نیک میں اے یا اے پلس گریڈ پرابت ہو صرف پتنا وشوی دیالے کو نیک میں بی پلس گریڈ پرابت ہے لیکن وشوی دیالے نے آویدن نہیں کیا چانک کے لاؤ یونیورسیٹی کی نیک مانتا سمات تھی اور چونکہ ابھی نیک میں بی گریڈ پرابت ہوا ہے وہ بھی اس ستر کے لیے آویدن نہیں کر سکتا تھا پتنا وشوی دیالے اگلی نیشنل رینکنگ میں لے گا بھاگ پتنا وشوی دیالے نیشنل رینکنگ کے لیے آویدن کر سکتا ہے نیک میں بی پلس گریڈ ملنے کے بعد ہی وشوی دیالے کے دوارہ اس کے لیے آویدن کرنے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن وگت کچھ ورشوں میں کرونا و کچھ انے وجہوں سے ایسا وشوی دیالے نہیں کر پایا لیکن وشوی دیالے اگلی پرکریا کے لیے آویدن کرنے کو لے کر تیاری کر رہا ہے پتنا وشوی دیالے کے سٹوڈنٹ ویل فیر ڈین پروفیسر انیل کمار نے بتایا کہ وشوی دیالے نیک میں بی پلس مانتا پرابت ہے اور نیشنل رینکنگ کے لیے آویدن کر سکتا ہے اب یہاں دیکھیں وہ کون کون سی مہتپن بندو ہے جس پہ وشوی دیالے کو کام کرنا ہوگا دیکھیں کریکولم سی بی سی ایس و نئی شکچہ نیتی کے پالیسی کو ٹھیک پرکار سے لاغو کرنا کورس سٹرکچر آدھی سٹوڈنٹ پرفورمنس چھاتر چھاتراؤں کا اوورال پرفورمنس نہ صرف ریزلٹ بلکہ سپورٹس پلیسمنٹ ڈسپلین اوپستی تھی شکچک کوالیفائیڈ شکچکوں کی پریابت سنکھیا شکچک چھاتر ریشیو کا بہتر ہونا شکچکوں کا اوورال پرفورمنس شوڈ کی بات کی جائے چھاتروں و شکچکوں کے دوارہ شوڈ پروجیکٹس کتنے کیے گئے کیا کچھ نیا کیا گیا کتنے ریسرچ آرٹیکل پبلش ہوئے اور کتنے چھاتروں نے پی ایس ڈی پورا کیا انفرارسٹرکچر کی بات کیا جائے اچھا کیمپس پریابت و سوویدھا یکت کلاس روم لائب لائبریری ای لائبریری لائنگوج لائب جیم ہال پلے گراؤنڈ آدھی ایکسٹینشن کارکرم کیمپس کے باہر کس طرح کے کارکرموں میں وشویدیالے کتنا سکریے ہیں اب یہاں دیکھئے پٹنا وشویدیالے کہ پروکلپتی پروفیسر راس بیہاری سہی نے کیا کہا جو وشویدیالے ورک کالیج نیک میں مانتہ پرابت ہے انہیں نیشنل رینکنگ کے لیے آویدن کرنا چاہیے نیک رینکنگ کے لیے پیوکت بندیوں کے ساتھ کئی اور چیزوں پر دھیان دینے کی اوشکتہ ہوگی اس کے لیے صرف وشویدیالے ہی نہیں سرکار کو بھی آگے آنے ہوگا اور سمیکت پریاس کی ضرورت ہے کئی اسٹیٹ وشویدیالے نیشنل رینکنگ کے لیے آویدن کرتے ہیں اور رینکنگ میں آ رہے ہیں راجع کے وشویدیالے ابھی اس میں کوسو دور ہیں گمبیر ہو کر اور پریاس کی آویشکتہ ہے تو یہ بہتی افسوس کی بات ہے کہ سکھشا کا یہ اسطر ہوتا جا رہا ہے ہمارے ہاں آپ خاصطہ سے اگر بات کیا جائے کہ ہائیر ایڈوکیشن کا تو اس سے پہلے بھی میں نے اور بھی ویڈیو شیئر کیا ہے اور پچھلی ویڈیو میں میں بتایا ہے کہ اب جو آپ پی ایجڈی کریں گے تو اگر وہ نیک سے اکریڈیٹیٹ ای پلس یا ای پلس پلس رینک پرابط یونیورسیٹی ہوگی اور وہاں سے آپ پی ایجڈی کیے ہوں گے تب ہی آپ کو 30 پوائنٹ یعنی 30 پوائنٹ ملے گا ورنہ آپ کو اس کم پوائنٹ ملے گا اور یہاں دیکھ سکتے کہ ہمارے یا کوئی بھی ایسی یونیورسیٹی نہیں ہے جو نیک سے ای پلس یا ای پلس پلس ایک پرابط کیے ہو تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے اور سبھی کے لیے ایک چائلنج ہو گیا ہے یونیورسیٹی کے لیے اچھا رینک پرابط کرنا اور جو چھاتر چھاتر ہیں ان کے لیے کہ وہ کہاں سے پی ایس ڈی کریں تاکہ اگر یہ چیز لاغو ہوگی فیوچر میں تو انہیں سارا تیس پوائنٹ ہے جو اپی آئی رینک ہے وہ اچھا بن پائے تو اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کے سماپت کرتا ہوں آپ کا ویچار ہے آپ ضرور شیئر کریں کمنٹ میں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کر لیں اور ایسی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ سبھی لوگوں کو بیسٹ آف لگ فور یور فیوچر تھانک یو فور واشنگ بائی سی یو